پاکستان میں جس قدر زیادہ آج کل ڈس ہارمینی موجود ہے اور ایسے موقعے کے اوپر جب ہمیں انٹرنلی بھی چالنجز ہیں مہنگائی ہے پور گورننس کے ایشیوز ہیں جن کو اڈریس کرنا اور فوکس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹن بارڈر کے اوپر ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر مکمل یقصوی چاہیے اور کسی سیاسی جماعت کے اندر خواہ وہ نون لیگ ہے پیوز پارٹی ہے تحریک انصاف ہے کوئی جے یو آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے اس مسئلے کے اوپر دو رائے نہیں ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمارا نکتہ نظر بلکل پوری قوم ساری قوم کا ایک ایک فرد ایک ہی آواز میں بولے گا کوئی دوسری آواز نہیں آئے گی انڈیا سے جو ہمارے تعلقات کی نویت رہی ہے پچھلے ستر ایسی سال پچھتر سال اس کے حوالے سے دو رائے نہیں ہیں تو آج ایک بہت بزرگ شخصیت ہے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے روز ٹی وی پر پروگرام کرتے ہو تو تمہارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے تو تمہیں ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو ریجنل سیکیورٹی چیلنجز آئیں گے وہ ایسٹرن فرنٹ سے آئیں گے اور اس ایسٹرن فرنٹ کی صورتحال مدر نظر رکھتے ہوئے آپ کو داخلی صورتحال میں کچھ ایشیوز کے اوپر یک جہتی دکھانی اپنی پولٹکس کریں جو نون لیگ ہے وہ اپنی سیاست کریں جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی سیاست کریں لیکن ایسی صورتحال نہ پیدا آپ کر دیں کہ آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر کھڑے ہو اور صورتحال کسی کے قابو سے باہر ہو جائے تو آپ انٹرنل یونٹی برقرار رکھیں تو پھر آپ ایسے چیلنجز کے لیے تگڑے کھڑے ہوں گے آپ کو کوئی للکار نہیں سکے گا لیکن اگر ساری قوم جو ہے وہ آدھی قوم شیعہ سنی فساد کی نظر ہو جائے سیکٹیرین ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ہاں اس کو اوور کم کرنا ہے اور باقی آدھی قوم غداری کے سارٹیکریٹ بانٹ رہی ہو اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہو تو پھر ہم انٹرنلی کمزور ہو جائیں گے یہ ان بزرگ شخصیت کا میسیج تھا اس لیے میں نے دے دیا لیکن آپ کو اگر میں تین چار بیان دکھاؤں تو شاید ان کی جو فکر تھی وہ غلط نہیں ہوگی جو ہمارے تین چار مین ریپزنٹیٹیو پارٹیز کے آپ کو بیانات آج ہی کے دن نظر آئیں گے اس سے ان کی بات کی یا ان کی فکر کی ان کی اپریہنشن کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی پہلے زبیر صاحب کا ہی بیان سن لیں محمد زبیر صاحب جو ترجمان ہیں نواز شریف کے اور مریم کے وہ کیا کہتے ہیں دکھائیے گا جی عمران خان صاحب نے جو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ڈھراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی ندی ملک کے انٹرویو میں شاید خاکان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں غدار وہ ہونے ہیں جو ملک کی معیشہ تباہ کرتے ہیں اب میں بھی ایک پرچہ دلت کرانا چاہتا ہوں میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے دی جی ایف آئی اے کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے مارا وزریعظم جو ہے وہ سارا دن ان پر غداری کے پرچے کرانے کے بارے میں سوچتا ہے سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں سادرہ کا پرچہ ہے بھی عمران خان نے دلت کر رباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو صاحب کا وزریعظم غدار ہے اور مولانا فضل الرحمن کو بھی سن لیں اور اب گرانڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کھانے پینے سے پریشان ہے کہ روٹی کیسے خریدیں چاول دالیں کیسے خریدیں چینی کتنے پیسوں میں خریدیں روزگار میسر میسر نہیں ہے اور پوری قوم ایک دوسرے کو غدار قرار دے دیں تو آپ کو اس سے زیادہ کیاٹک سین کئی اور نظر نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ہماری قوم کے بڑوں کو ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اپنی سیاست ضرور کریں لیکن ملک کو نقصان مت پہنچائیں ملک کی قیمت پہ سیاست نہیں ہو سکتی اپنی اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اپنی پالیسیز کو لے کر آگے چلیں لیکن فساد والی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے